پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی میر زلفکار علی بھٹو شہید کی چالیسویں برسی کے حوالے سے سعودی عرب میں تقریب منعقد ہوئی جس میں پارٹی ورکرز اور خواتین نے شرکت کی اور پارٹی قائد کو خراج عقیدت پیش کیا مزید تفصیلات امیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھتا ہے دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منقضہ تقریب سے مقررین نے کہا کہ بھٹو کسی شخص کا نہیں بلکہ اب بھٹو ایک نظریہ کا نام ہے اور وہ نظریہ صرف پاکستان کے مزدور کسان اور متوسط طبقے کے میار زندگی کو بہتر بنانا ہے اور پاکستان کو عالمی برادری میں سرکرو کرنا ہے ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ بھٹو ازم ملک کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بہت ضروری ہے اور جب تک اقتدار عام آدمی تک نہیں جاتا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا آج کٹ پتلیوں سے جان چھڑانے کے لیے بھٹو ازم کی آج سے بیس سال پہلے سے زیادہ ضرورت ہے یا چالیس سال پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ میسیس پر بات نہیں کریں گے میسیس تک اقتدار نہیں پہنچائیں گے عام آدمی کو اختیار نہیں دیں گے آج اٹھارویں ترمیم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ عام آدمی کے اختیار ہے اٹھارویں ترمیم کا مطلب ہے کہ تیہتر کا آئین دوبارہ زندہ کرنا تو تیہتر کا آئین کے اوپر جو شخص انگلی اٹھا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ریاست کا مجرم ہے جو ریاست کے مجرم کی سرکوبی کے لیے آج بھٹو ازم ضرورت سے آج سے پہلے سے زیادہ ویلیڈ ہے اور زیادہ ضرورت ہے جرنل سیکرٹری رانہ عدیل نے کہا کہ مجودہ حکومت نے جو وی اینڈ قوم کو دیا تھا وہ اس پر پورا اتتین دظر نہیں آتی اس لیے بھی بس پارٹی سعودیہ عرب مجودہ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر شائع کرے گی ہم بیسیگلی ایک وائٹ پیپر لکھنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم معیشت کی جو زبون حالی ہے اس کے پر روشنی ڈالیں گے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کولیٹیٹیو ویشوز پر بات کریں گے ہم فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے حکومت میں آنے سے پہلے جتنے انہوں نے پرامیسز کیے تھے جتنے وادے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ان کا سب سے جو بیسٹ سلنگ ایسٹ تھا وہ اسد اومر تھا لیکن ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں جمہوریت کی جدو جہد میں جمہوریت کے روح میں ان کو کامیاب ہونا چاہیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں رائٹ ٹائم پر ریلائز کرویں کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے ان کے اکانومی کا سنبھالنا ان کے سوشل سٹیکچر کو سنبھالنا پلنڈرز کرنا ملکے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا تقریب سے پیپلز پارٹی میڈلیس کے جنرل سیکٹری محمد خالد رانہ سمیت سینئر رہنمہ محمد اسکر قریشی فراہ احسن صداقت حسین بھرگوش وسیم ساجد یونس ابو غالب ریاض راتھور سردار عبدالرزاق اور دیگر نے بھی کتاب کیا اور کہا کہ ہم ظلفکار علی بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستانی عوام کے بہتر مستقبل کے لئے سیاسی جدوجہد کرتے رہیں گے